السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام آج ہم اسلامیات کا لیکچر نمبر دو پار نمبر ون حدیث نمبر تین کا مطالعہ کریں گے آپ تمام بچے اپنی اسلامیات کے صفحہ نمبر پچاس کو اپن کریں عزیز طلبہ اکرام ہمارے سامنے حدیث نمبر تین موجود ہے آپ تمام میرے ساتھ حدیث کی عربی بارت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا عربی بارت کا لفظی مینے گاہ دیکھیں خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے من تعلم جس نے سکھا القرآن قرآن کو وعلمہ اور اسے سکھایا تشریف کی طرف آئیں قرآن حکیم کلامِ الٰہی ہے کلامِ الٰہی کے لفظ کو آپ انڈرلائن کریں گے یہ امسکیوز کی حوالے سے بہت اہم ہے جس کا موضوع انسان ہے لفظِ انسان کو انڈرلائن کریں یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے اس جملے میں نماز اور روزے کو انڈرلائن کریں بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوں خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی معاشی ہوں یا معاشرتی سیاسی ہوں یا سائنسی اس جملے میں خاص لے کر سائنسی تک یہ سارا آپ ہائلیٹ کریں سب کے بارے میں تعابد رہنمائی رکھتی ہے ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے اس جملے میں جب تک اسے ہائلیٹ سٹارٹ کریں نہیں ڈھال لیتے تک ہائلیٹ کریں گے آپ اس لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں اس میں پڑھیں سمجھیں اور عملی زندگی کو آپ انڈرلائن کریں نیز دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں پیغام کو ہائلیٹ کریں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں حضید بچو اس حدیث سے متعلقہ کچھ سوالات آپ کو آسائن کے جا رہے ہیں آپ ان سوالات کو اپنی نوٹ بک کے اندر لکھیں گے اور ان سوالات کو آپ یاد بھی کریں گے سوال نمبر ایک ہے قرآن حکیم کس کا کلام ہے قرآن حکیم کس کا کلام ہے تو اس کا جواب ہوگا قرآن حکیم کلامِ الٰہی ہے قرآن حکیم کلامِ الٰہی ہے سوال نمبر دو قرآن مجید کا موضوع کیا ہے قرآن مجید کا موضوع کیا ہے جواب قرآن مجید کا موضوع انسان ہے قرآن مجید کا موضوع انسان ہے سوال نمبر تین قرآن مجید انسانی زندگی کے کن پہلوں کے بارے میں رہنوئی کرتا ہے جواب انسانی زندگی کے تمام پہلوں خاد دنیاوی ہوں یا اخروی معاشی ہوں یا معاشرتی سیاسی ہوں یا سائنسی سب کے بارے میں تعبد رہنمائی رکھتا ہے سوال نمبر چار ہم آخرت میں کب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جواب ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے عزیز بچو یہ تھے ہمارے پاس چند سوالات جو ہم بطور ہم ورک کریں گے اور ان سوالات کے جوابات کو اچھی طرح یاد بھی کریں گے عزیز طلبہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے اس میں کسی شک کا گزر نہیں ہے یہ ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی رکھتی ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاہ کا جو دار و مدار ہے وہ اس پر عمل کرنے میں ہے اس لئے قرآن حکیم کو دوسری تمام کتابوں پر بڑی فضیلت حاصل ہے جیسے یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے اس لئے وہ انسان بھی جو اس کے ساتھ تعلق رکھے گا جو اس کو پڑھے گا جو اسے سمجھے گا اور جو اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لے گا تو وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہو جائے گا اس لئے اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہو کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سکھا اور سکھایا تو قرآن کی تلاوت بڑی نیکی ہے اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دنوں میں عزت و سرفرازی اطاف فرماتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ